تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تک تنشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا سلام نمستے سسریکل میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشہور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت بنگال کی دردی دوہزار چوبیس کے چناف کی دعوت کو قبول کر چکی ہے بنگال میں اس وقت کسی بڑے توفان کے آنے کے اشارے مل رہے ہیں پشم بنگال کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مانو پشم بنگال انسانوں کا لہو مانگ رہا ہے تھوڑی سی مسلم آبادی کیا بڑھ گئی پورا کا پورا پشم بنگال ہی نیتا گری کا اکھاڑا بن گیا ہر کوئی پشم بنگال کا نام دے رہا ہے پر جس طرح سے حرکت بیجے پی نیتا پشم بنگال میں کر رہے ہیں وہ بے حدی سامپردائک اور بھڑکاؤ ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری پتا نہیں کیوں صرف چناف کے وقت کی پروجچن سنانے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن ممتابر ارجی کے دور میں بنگال سے جس طرح کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے نہ تو ٹی ایم سی کے لیے اچھا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی دیش کے لیے پر اتنا تو تیہ ہو گیا کہ بہت سنکھیک اور الپسنکھیک کہ راجنیتی میں لباس چہرہ دیکھ کر گالی دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے پشم بنگال میں ایک سینئر آئی پی ایس ادھکاری کو اس کے لباس اور پہچوان کو دیکھ کر کھلستانی کہے جانے کا معاملہ سامنے آیا حالکہ یہ کوئی بات نہیں ہے بی جے پی کی سمرتک اور بی جے پی کی نیتا اکثر کپڑے دیکھ کر گالی دینے کے لیے جانے جاتے ہیں اگر سامنے والے داری ٹوپی پہنا ہوا ہے اسے پاکستانی جہادی ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور آتنگوادی کہہ کر گالی دی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے سکھوں کو بھی کھلستانی کہہ کر چڑھایا جاتا ہے پر اس طرح کی شبدوں کو گالی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ایسا ہم نے کسان آندولن کی دوران بھی دیکھا ہوا ہے کسان آندولن کی دوران سے کسانوں کو کھلستانی اور آتنگوادی کہہ کر پکارے جانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے لیکن ایک سینئر پولیس افسر کو کھلستانی کہہ جانے کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے پرشم بنگال کے اتری چوبیس پرگنا زرے کے سندیش کھالی کا نام اندنوں کئی بار سننے کو مل رہا ہے پر بی جے پی کے نیتا شبیندو ادھکاری کو موقع پر جانے سے روکنے پر بی جے پی کارکرتاؤں نے ایک پولیس افسر کو کھلستانی کہہ دیا ایک پولیس افسر کو کیا اس لئے کھلستانی کہہ گیا کیونکہ اس نے پگڑی پہنے ہوئی ہے اس کے چہرے پر داڑی ہے اور وہ سکھ ہے بی جے پی تو سکھوں کو سناتنی مانتی ہے کیونکہ پگڑی پہنا ہوا ہے اس لئے سکھ بھاچپا کے لئے کھلستانی بن چکا ہے خود موڈی کے منتری بھی سکھ ہے اگر وہ کھلستانی نہیں تو پھر ایک ای پی ایس افسر کو کپلوں کے آدھار پر کھلستانی کیوں کہا گیا کتے طور پر کھلستانی کہہ جانے کے بعد ماملہ طور پکڑ چکا ہے ایک ویڈیو بھی وارل ہو رہا ہے جس میں بھیڑ سے گرے پولیس ادھکاری جسپریت سنگھ اس بات پر آپتی ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہیں ان کی مذہبی پہچام کے آدھار پر کھلستانی کیوں کہا گیا شبیندو ادھکاری کے ساتھ آئے بی جے پی ویدھاک اگنی مطر پول کا کہنا ہے کہ پولیس ادھکاری اپنی جیوٹی سائنس سے نہیں کر رہے تھے انہوں نے اس الزام کو بھی خارج کر دیا کہ کسی بی جے پی کارکرتا نے کھلستانی شبد استعمال کیا پر سوال ہے کہ بی جے پی اور بی جے پی کے نیتا کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ پولیس افسر نے اپنی جیوٹی ٹھیک سے نہیں کی مڑی پور تو اس کا تازہ ادھارن ہے جہاں کا بھاچپائی مکی منتری موہ میں دہی جمع کر بیٹھا ہوا ہے بھاچپائی کئی راجوں میں لوٹ بلاتکار آگ جنی کی واردات سامنے آتی ہے جب ماملہ بی جے پی کے راجوں سے جڑا ہوتا ہے تو دلی سے لے کر صوبے کی رازدھانی تک ایک بھی نیتا پولیس افسر کی ڈیوٹی پر سوال نہیں اٹھاتا بھاچپائی اکثر کپڑے دیکھ کر غلط بیانی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں اگر پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ اسے کھلستانی کہا گیا ہے تو اسے الزام کی جانچ ہونی چاہیے مگر کسان آندولن تو سامنے موجود ہے اسے کیسے نظرانداز کر دیا گیا سکھ کسانوں کو پہلے بھی خلستانی کہا گیا اور آج بھی کہا جا رہا ہے ماملہ بڑھتا دیکھ کر پشنب بنگال کی مکھی منتری ممتہ بنار جی نے ٹوٹر یعنی ایکس پر لکھا کہ بی جے پی سوچتی ہے کہ پگڑی پہننے والا ہر ویقتی خلستانی ہے بی جے پی کی بھاجن کاری راجنیتی نے سمودھانک سیماوں کو بے شرمی سے لانگ دیا میں راشپتی کے پرتی بلیدان اور اٹوٹ درنز انکلپ والی ستک بھائی بہنوں کے پرتشتہ کو کمزور کرنے کے دوستانسک پریاست کی نندہ کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ یہ حرکت سکھوں کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش ہے جن کا دیش کے لیے بلیدان دینے کے لیے بہت سممان کیا جاتا ہے بی بی سی کے مطابق دوہزار سولہ بیچ کے پشنب بنگال کی ایڈر کے آئے پی ایس ادھکاری جسپری سنگ دھن کھالی نے اپنی ٹیم کے ساتھ تینات تھے شبیندو ادھکاری کو کالندی ندی کے اس پار سندیش کھالی جانے سے روکنے کے لیے پولیس نے بیریکیٹ لگایا ہوا تھا تب ہی قتد طور پر بی جے پی کاری کرتاؤں نے ایک گروپ میں جسپریت سنگ کو خلستانی کہہ دیا جس سے وہ ناراض ہو گئے وہ بی جے پی کاری کرتاؤں سے کہتے نظر آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خلستانی ہوں میں اس پر ایکشن لوں گا میں نے پگڑی پہنی ہے تو آپ لوگ یہ بول رہے ہیں اگر میں نے پگڑی نہ پہنی ہوتی تو آپ کیا مجھے خلستانی بولتے پولیس کو کہنا ہے کہیے میرے دھرم پر نہیں بول چکتے میں آپ کے دھرم پر نہیں بول رہا مجھے کیوں خلستانی بولا جب آپ کے دھرم پر کسی نے نہیں بولا میرے دھرم پر کیوں بولا اس بیچ مہاں موجود لوگ لگاتار پولیس ادھکاری جسپریت سنگھ سے بیعث کر رہے تھے گستے میں جسپریت نے کہا کہ صرف آپ دھرم پر ٹپڑیاں کر رہے ہیں میں نے پگڑی پہنی ہے تو آپ کو جھے خلستانی بولیں گے یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے کسی پولیس والے نے پگڑی پہنی ہوتی تو آپ خلستانی بولو گے اس سے پہلے پولیس نے بی جے پی نیتا شبینتو ادھکاری کو سندیش کھالی جانے سے روک دیا سندیش کھالی میں ایک مہلا نے ترنمول کانگریس کے نیتا شانجہ شیک اور ان کے سمرتکوں پر زمین پر قبضہ کرنے اور یون اتپیڈن کا الزام لگایا جس کے بعد وہاں لگتار پردرشن ہو رہے تھے پانچ جنوری کو ایڈی کے ادھکاری راشن میں کتت گھوٹالے کی جانچ کے معاملے میں جب شانجہ کے یہاں تلاشی لینے گئے تھے تو بھیڑ نے ان پر قدر طور پر حملہ کر دیا حالکہ شانجہ شیک نے اگر مہلا کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو اس سے سکتے سے سکتے سدا ملنی چاہیے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر شانجہ شیک بی جے پی کی نیتا ہوتے تو ان کی سمرتن میں گیروہ ٹولا ریالی نکال چکا ہوتا کچھوہ اس کا جیتا جاکتا ادھارن ہے بلکہ اس کے بلتکاریوں کو کس طرح سے چھوڑا گیا اسے بھی گوھر کیا جانا چاہیے اس لئے بھاچپا اگر مہلا سمان کی بات کرتی ہے تو اسے مانیپور پر بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ کچھ اسی طرح کی حرکت گیروہ ٹولے کی طرف سے انجام دی جا رہی ہے بی جے پی کے سمرت تک کھولے آم مسلمانوں کے خلاف نفرت پر اوس رہے ہیں اور تو اور بقاعدہ بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے نام سے ٹوٹر ہینڈل بنایا جاتا ہے اسے بلو ٹک بھی مل جاتا ہے اور اس پر کھولے آم نفرت پر اوس ہی جاتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا ڈاکٹر صدحان شتریویدی سٹال نام کے ٹوٹر ہینڈل سے 20 فروری کو ایک ٹوٹ ہوتا ہے اس ٹوٹ میں ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے جس میں ایک لڑکی کو چاروں طرف سے ٹوپی والے لوگوں کی بیچ روتا ہوا دکھایا جاتا ہے اس میں یہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہندو لڑکی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ان کے ساتھ غلط حرکت کی جا رہی ہے یہ پورا پوسٹ ایک کارٹون پچر کی ذریعے فلم آیا گیا اور ٹوٹر میں لکھا گیا کہ کیا آپ اپنے بیٹیوں اور پوتیوں کے لیے یہی بھوشش چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی غصے والا ایموجی بھی لگایا جاتا ہے ایک بی جے پی نیتا سے بلو ٹک والا ٹوٹر ہینڈل بنا کر اس طرح کی سامپردائق نفرت فلانے کا آخر کیا مطلب ہے وہیں دوسری طرف دلی کی سیماوں پر بیٹے کئی دنوں سے ڈٹے کسان ایک بار پھر سے رازدانی دلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہریانہ پنجاب کے شمبو بارڈر پر موجود کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے آسو گیس کی گولے دا گئے اور بقاعدہ ڈرون کے ذریعے کسانوں پر آسو گیس کی گولے دا گئے جس کے بعد بھگدر مجھ گئی تقریباً چودہ ہزار کسان بارہ ہزار فریکٹرز کسان دلی میں جانے کی تیاری میں ہے لیکن پولیس نہیں چاہتی کہ اس بار دوہزار اکیس جیسے حالات نظر آئیں پولیس نے جگہ جگہ پر سرکشہ بنوں کو تینات کیا گیا ہے اور کسانوں کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھی جارہی ہے کسانوں کو روکنے کے لیے بڑی بڑی کیلے اور کانکریٹ کے پکے دیوار کی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں پر کسان ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے حالکہ پرشاسن نے سنگھو بارڈر سے لے کر شمبو بارڈر تک کسانوں کو روکنے کے لیے سکت انتظام کر رکھے ہیں ہریانہ کے ساتھ زلو میں انٹرنیٹ پوری طرح سے بند کر دیا گیا وہیں دوسری طرف چنڈگر میں ارچناو میں ہوئی گڑھ بڑی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں منگلوار کو اعتحاسک فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے پرانے نتیجوں کو خارج کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی امیدوار کلدیب کمار کو وجہ گھوشت کر دیا سنوائی کے دوران چیف جسٹس نے ریٹرننگ آفیسر کے ذریعہ مانی گھوشت کیے گئے سبھی آٹھ ووٹوں کو مانی قرار دینے کے نردیش دیئے ان سبھی ووٹوں کے بالٹ پیپر پر ریٹرننگ آفیسر نے کروس لگایا تھا مطلب اگر ماملہ سپریم کورٹ میں نہ پہنچا ہوتا تو بی جے پی اپنے ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے لوگ تندر کے قتل کو جیز ٹھار آ چکی ہوتی یہ بات بھی میڈیا کے سامنے آ چکی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کا بی جے پی سے ناتا ہے پر یہ بھی دیکھنا باقی ہوگا کہ کب تک چنڈگر میئر کی سیٹ آم آدمی کے پاس موجود رہتی ہے کیونکہ حال ہی میں دل بدلنے کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے بھلی سپریم کورٹ سے بی جے پی کو قراری ہار کا سامنہ کرنا پڑا پر بی جے پی اتنے جلدی ہار ماننے والی نہیں ہے آنے والی دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ میئر کی سیٹ کتنے دنوں تک آم آدمی پارٹی کے پاس رہتی ہے بہرحال چلتے چلتے آخر میں رہات اندوری نے بھی کیا خوب فرمایا ہے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائدار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹل و واتس اپ پر اپنے رشتہ دار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشت بکش شفتنگر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بے لیکن گھنٹی والی پٹن بھی آپ ضرور سے دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشفرہ کو دیجئے اجازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں